اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تردہ انکل یہودو ون نصارہ حتی تتابع ملتوہم صدق اللہ صدق اللہ العظیم میسٹر چیئرمن میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج کا موضوع جو ہے جیسا کہ میسٹر چیئرمن نے کہا وہ یہ ہے کہ اسلام کا چیلنج یعنی اسلام ایک چیلنج ہے دیگر تمام ازمز کے لیے اور بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بہت ہی قریب قریب تعلق ہے موسیٰ عیسیٰ اور محمد کی تعلیمات کا آپس میں ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی ہزار بار رحمتوں کا نزول ہو یا یہودیت عیسائیت اور اسلام کے ماں بین اور جو ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی خاص طور پر مدینہ میں تو عیسائیوں اور یہودیوں نے شدت کے ساتھ اس کی تعلیمات کی مخالفت کی مسلمانوں کے یہ کہتے ہوئے کہ تم اس انپڑ کی پیار بھی کرتے ہو ایک ایسے شخص کی جو لکھ پڑ ہی نہیں سکتا یہ تو صرف اور صرف تمہیں گمراہ کرے گا تم خدا کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرنا چاہتے ہو تم جنت میں جانا چاہتے ہو تمہیں نجات چاہیے تو ایسی صورت میں ہماری پیار بھی کرو سو اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے قرآن پاک میں وہ فرماتا ہے اے مسلمانوں یہودی اور عیسائی کبھی بھی کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیار بھی کرنے لگیں اور یہ بیان حق پر مبنی یہ بیان شہادت کے لیے کافی ہے جہاں کہیں بھی آپ جائیں یہودی اس تگو دعو میں ہیں کہ وہ ہمیں اپنے مذہب میں تبدیل کر لیں انہوں نے اپنے مذہب کو ایک نسلی مذہب بنا رکھا ہے صرف ایک چیز جو انہیں ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم ان کا فلسطین پر حق تسلیم کر لیں انہوں نے ہمارے بھائیوں کو لوٹا ہے ان کے ملک فلسطین پر غاسبانہ قبضہ کیا ہے یہ آپ انہیں دیرے ہیں وہ ہم سے رالی ہو جائیں گے وہ کسی بھی شخص کو اپنے عقیدہ پر لانا نہیں چاہتے ان کا عقیدہ تو اب ایک نسلی مذہب ہے یہودی ہونے کے لیے یہودی کے ہاں جنم لینا ہوگا اور اگر آپ کسی یہودی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور وہ محتاط ہے اور وہ آپ کا مذہب تبدیل کرنا چاہتی ہے تو آپ کو سارے لوازمات پورے کرنا ہوں گے اور نتیجتاً آپ کے خطنے کیے جاتے ہیں آپ کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے لیکن آپ تیسرے درجہ کے یہودی ہوں گے وہ صرف سیاسی پہچاند چاہتے ہیں اور بس لیکن عیسائی زیادہ تر ہمارے لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں تبدیلی مذہب کی ہمارے لوگوں کو اپنے طرز زندگی میں تبدیل کرنے کی اور اس سلسلے میں ہزار ہا ایسے ناموں کے کلیسہ ہیں جن میں سے ہر ایک تبدیلی مذہب والوں کا منتظر رہتا ہے اپنے برادران کی اکثریت جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں وہ برے صغیر پاکوہن سے آئی ہوئی دکھائی دے رہی ہے غیر منقسم انڈیا سے جو میں دیکھ رہا ہوں اب پہلا تجربہ جو آپ کو ہوتا ہے اس چیلنج میں چیلنج مخالفت میں وہ انگریزوں کے انڈیا پر تسلط کے فوراں بعد رونما ہوا جب انگریزوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کسی بھی وقت اگر انہیں کسی نے کوئی تبدیف دی تو وہ مسلمان ہوں گے کیونکہ اختیار اقتدار اور حکومت انہی کے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی اور وہ مجاہد لوگ تھے جلد یا بدیر وہ بھڑک سکتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے طاقت کے لیے ایک بار پھر سو اگر وہ مسلمانوں کو تبدیل کر دیں اگر وہ انہیں تبدیل کر دیں کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں انہیں تعلیم دی جائے کہ وہ دوسرا گال بھی پیش کر دیں جیسا کہ ان کے آقا عیسیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دائیں گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دیں ہندوستانیوں کو سکھائیں مسلمانوں کو کہ وہ بھی دوسرا گال پیش کر دیں تو پھر آپ ہندوستان پر ہزار سال تک حکومت کر سکتے ہیں اس وقت کے ہندووں سے انہیں بلکل کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ جیسا کہ ان کا رویہ تھا وہ اللہ میاں کی گائے تھے بے ضرر جیسا کہ وہ گائے کی پرستش کرتے تھے ان کو صرف مسلمانوں سے ہی خطرہ تھا تو وہ میدان عمل میں آئے اس مقصد کے لیے انڈیا میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو انہوں نے مبلغین کو بھیجنا شروع کیا ہندوستان میں ایسے ہی جیسے بارشوں کے موسم میں منڈک نکلتے ہیں اور مسلمانوں کو عوامی مناظروں کے چیلنج کرنا شروع کر دیئے شروع شروع میں مسلمان تذبذب کا شکار ہوئے ان لوگوں نے ابھی ابھی ہمیں فتح کیا ہے اگر ہم ان سے بزورے شمشیر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو گرفتار کر کے کالے پانی بھیج دیں کالے پانی جزیرہ روبین ساؤتھ افیقہ میں یہ زیادہ بات کرتا ہے اسے کالے پانی بھیج دو یہ زیادہ بولتا ہے فلان جزیرے میں آپ وہاں جانا چاہتے ہیں نہیں سو مو بن رکھیں خاموش رہیں لیکن اب مبلغین نے ہماری زبان پر عبور حاصل کرنا شروع کر دیا انہوں نے اردو سیکھ لی اور انہوں نے مسلمانوں کو مناظروں کا چیلنج کرنا شروع کر دیا اردو میں پہلے تو علماء کے پاس اچھا بہانہ تھا کہ انہیں ان کی زبان نہیں آتی اور اب انہوں نے کہا دیکھو مولانا صاحب وہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرنا جاتے ہیں سو نوجوان طبقے نے دہلی کے مولانا عبدالعزیز کو قائل کیا کہ وہ اس مناظرے کو قبول کریں اور پھر برطانیہ سے ریورین فاؤنڈر آئے ایک انگریز آدمی ریورین فاؤنڈر جس نے سکت لی تھی اس جہاد میں ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف اور پھر ایک مناظرہ ہوا دہلی میں اور ریپورٹس کے مطابق جو میں پڑھ رہا تھا اظہار الحق میں ایک بہت ہی دیدہ زیب کتاب میں جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے اس کتاب نے مجھے وہ علم دیا جو مجھے عیسائیوں کے دو بدو لایا اور پھر میں اس قابل ہوا کہ مسائل زیر بحث لاکر ان کے ساتھ بحثوں مباسہ کر سکوں سو اس کتاب میں میں نے یہ پڑھا کہ یہ مناظرہ ہوا تو ایک سو ہزار لوگ جمع ہوئے میں نہیں جانتا کہ کیسے کہ ان دنوں آواز کیسے دھور تک پہنچائی جاتی تھی کیونکہ ان دنوں کوئی مایکرو فونز اور کوئی لاؤڈ سپیکرز تو تھے نہیں لیکن غالباً لوگ وہ آواز پہنچاتے تھے وہ دھور سے وہ دیکھ سکتے تھے اور وہ کچھ سن سکتے تھے اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہوں گے کہ مولی صاحب نے یوں مارا اور فاؤنڈر نے یہ کہا کچھ ایسے کچھ ویسے بغیرہ بغیرہ اور ہر بندہ مطمئن ہو جاتا تھا سو مناظرہ شروع ہوا اور ریورنٹ نے مولانا صاحب کو تجویز کیا کہ مولانا صاحب آئیے شروع کریں اردو میں گٹ سٹارٹڈ شروع کیجئے تو مولانا نے جواب دیا کہ دیکھئے آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں عیسائیت اسلام سے چھ سو سال پہلے آئی اس لحاظ سے آپ چھ سو سال ہمارے سینئر ہیں اور ہمارے ثقافت کے مطابق آپ کی پہلے فوقیت ہے ثانیاں آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں بلا شک و شبا بن بلائے مہمان ہی سہی مگر آپ مہمان ہیں اور ہمارے ثقافت کے مطابق آپ کو فوقیت حاصل ہے تو ریورینٹ فاؤنڈر کو مناظرہ شروع کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس نے ایک سوال سے آغاز کیا اس کی پہلے ہی سے منصوبہ بندی تھی اردو میں اس نے کہا مولانا صاحب ریسپیکٹڈ مولانا اس وقت آپ کے پیغمبر محمد کہاں ہیں اس لمحے وہ کہاں ہیں کہاں ہیں وہ تو مولانا نے کچھ لمحے توقف کیا اور کہا کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں رحمت خدا بندی کے دامن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس جواب سے ایک دوسرا سوال سامنے آیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب ہمیں بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں تھے جب ان کا نوازہ کربلا میں شہید کر دیا گیا تو اس وقت کہاں تھے سو مولانا نے پھر کچھ دیر توقف کیا اور کہا کہ وہ اس وقت بھی جنت الفردوس میں تھے رحمت خدا بندی میں اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ اس جواب کے ساتھ ہی تیسرا سوال آیا یہ سب کچھ تیار شدہ تھا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں بتائیں مولانا صاحب کہ اگر تمہارا پیغمبر اللہ کے ساتھ تھا جنت میں جب اس کا نوازہ حسین زباہ کیا جا رہا تھا شہید کیا جا رہا تھا تو اس نے اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا یا باری تعالیٰ دیکھو تو وہ میرے نوازے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مہربانی فرما کر اس کی مدد کو پہنچیے اور اسے اس مشکل سے نکالیے اس کے بعد کافی لمبا توقف تھا لمبا توقف اور وہ ریورنٹ بے کابو ہو گیا جواب دیجی اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے وہ کہتا ہے کیا اس نے اپنے اللہ سے مدد کے لیے نہیں کہا خیر مولانا نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا ریورنٹ نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا اللہ نے کیا کہا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کو مدد کی ضرورت تھی اس نے کیا کہا اور پھر وہاں ایک لمبا سکود تھا ایک لمبا سکود اور پھر ریورنٹ بے کابو ہو گیا زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہ جواب دیجی جواب دیجی ایسا لفتہ تھا کہ وہ مار دیں گے اور لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ مولانا نے مروا دیا مولانا نے ہمیں ختم کروا دیا ختم کروا دیا ہمیں اس نے کہا جواب دو تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ رو پڑا اللہ نے رو دیا انہوں نے کہا کیا اللہ رو دیا انہوں نے کہا اللہ رو دیا کہ میں اپنے بیٹے عیسیٰ کو نہیں بجا سکا میں تمہارے نوازے کو کیسے بجا سکتا ہوں اور مناظرہ ختم ہو گیا مناظرہ ختم ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف زہانت و فتانت کی ہمہانگی تھی اس کا حقائق سے بلکل بھی طالب نہیں تھا یہ ہے کہ دوسرے سے زیادہ ہوشیاری دکھانا ہوتی ہے جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ دوگنا مسلح وہ شخص ہوتا ہے جس کا موقع مبنی برحق ہوتا ہے اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کی طاقت دوگنا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کے لئے لڑ رہے ہیں دوگنا مسلح وہ شخص ہوتا ہے جس کا موقع مبنی برحق ہوتا ہے لیکن تین گناہ وہ ہوتا ہے جو معاملے میں پہل کرتا ہے ہماری یہودی کزنز کی طرح ہمیشہ سے اور جب ارتالیس میں ہم سے جنگ ہوئی غالب رہے چھپن میں وہ غالب رہے سرسٹھ میں ایک اور شکست ہوئی پہلی مرتبہ مسلمانوں کو پہل کرنی پڑی انیس سو تہتر میں اور پھر امریکہ کی طرف سے یہودی اس قابل تھے کہ انہوں نے ہمیں روکے رکھا آپ نے دیکھا لیکن جو پہل کرے گا آپ حق پر ہوں گے لیکن جو پہل کرتا ہے وہ آپ کو شکست سے دوچار کرتا ہے زج کرتا ہے زج کرتا ہے سو ریورنٹ کو زج کر دیا گیا مناظرہ ختم ہو گیا لیکن یہ سب کے سب وہ معاملات تھے جو انگریز یہاں کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا اس ملک سے واسطہ رہا کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک پر حکمرانی کی تھی جس کی وجہ سے آپ یہاں ہیں آپ سب انگریزی بولتے ہیں آپ مجھے سن رہے ہیں انگلیش میں بات کرتے ہوئے کیوں بتائیں کیونکہ وہ آئے اور انہوں نے ہم پر حکمرانی کی کموں بیش سو سال تک اگر فرانسیسی ہم پر حکمرانی کرتے تو ہم فرانسیسی بولتے اگر پرتگالی ہم پر حکمرانی کرتے تو ہم پرتگالی بولتے اگر سپینش ہم پر حکمرانی کرتے تو ہم سپینش نہ بول رہے ہوتے ہم سب انگریزی بولنے والے لوگ ہیں کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے ہم پر حکومت کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اب ان کی معادری دبان میں بات کر سکتے ہیں اب آپ ذرا اس کتاب میں سے ایک اور مناظرے کی مثال سنیے آپ جانتے ہیں کہ عیسائی مبلغین ان میں صبر ہوتا ہے اور استقامت ہوتی ہے معاملے کی بیروی کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں مسلمانوں کی برقس آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گفت و شنید کرتے ہیں مباحثہ کرتے ہیں اخترافی مسئلے پر اظہارے رائے کرتے ہیں کسی غیر مسلم سے اور آپ اسے لا جواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شیخی بھگارنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اسے لا جواب کر دیا ہے میں نے اس کا موں بند کر دیا ہے ختم آپ مطمن ہو جاتے ہیں لیکن عیسائی ایسا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی تاک میں رہے گا ہر آئے دن ہر آئے دن جہاں تک کہ آپ تبدیل ہو جاتے ہیں یا آپ کہہ دیں دوبارہ آنے کی کوشش نہ کرنا نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا میں تمہیں چھوڑا گھوم دوں گا آپ میں اتنی جرت نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں میں آپ سے یہ سب کرنے کی تبکہ نہیں کر رہا لیکن جب تک آپ یہ نہیں کہتے تو وہ شخص کبھی بھی آپ کو جانے نہیں دے گا آپ اس کو انگلی تھمائیں گے وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو کبھی بھی جانے نہیں دے گا وہ سبر و استقامت رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں شرم آنے چاہیے تو یہ عیسائی مبلغ عرب شیخ کے پیشے پڑ گیا ہر آئے دن اسے تبلیغ کرتے ہوئے دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے اوپر نیچے اوپر نیچے آپ پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں آپ زندگی کے رانائیوں سے محروم رہتے ہیں آپ شراب نہیں پیتے جوا نہیں کھیلتے خنزیر نہیں کھاتے وغیرہ وغیرہ اللہ ان چیزوں کا بھوکہ نہیں آپ کو نجات چاہیے تو آپ ایمان رکھیں کہ اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا جس نے آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے جان دے دی اور نجات آپ کی ہوئی خدا بزرگو بھٹر خود زمین پر آیا اور اس نے آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے جان دے دی اور وہ اسے کبھی جانے ہی نہیں دیتا وہ ہر روز آ جاتا زندگی کو عجیرن بناتے ہوئے اس بیچار عرب شیخ کی اب وہ اس مشکل سے کیسے نکلے سو اس نے ایک حکمت حملی اپنائی اس نے اپنے وزیر آزم کو بتایا اپنے وزیر کو اور اس نے کہا دیکھو جب وہ آئے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے کان میں کچھ سرگوشی کی جائے تم میرے کان میں کوئی سرگوشی کرنا اوکے اس نے کہا ٹھیک ہے اور وہ عیسائی مبلغ آ گیا اسلام علیکم تو عرب شیخ نے کہا آلن و سالن نہائی تھی خوبصورت الفاظ کسی کو بھی خوش آمدید کہنے کے لیے کسی بھی زبان میں آلن و سالن یوں ہی جیسا کہ آپ کسی خاندان کی پرد ہیں اور سال کا مطلب آسودگی اگر آپ اپنا ناک بھی صاف کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں جیسا کہ میں کہوں آسان باش اب آپ جو چاہیں کریں آلن و سالن تو وہ شخص بیٹھتا ہے اور وہ شروع کرتا ہے وہی پچھلی کہانی تو وہ رئیس آتا ہے اور سردار کے کان میں سرگوشی کرتا ہے سردار کے کان میں تو وہ سردار زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے عورت کی طرح جس کا خاند پھوت ہو جائے اس نے رونا شروع تو وہ مبلغ جاننا چاہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے کیا ہو گیا ہے کچھ نہ کہو اس نے کہا چھوڑو یار پلیز بتاؤ بتاؤ وہ ہم دردی کرتا ہے نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے وہ روتا رہا روتا رہا اداکاری یہ اداکاری تھی تو وہ مبلغ اور زیادہ متجسس ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا بڑی خبر ہے تو اس نے کہا مجھے ابھی ابھی ایک بڑی خبر ملی ہے حضرت جبرائیل جبرائیل علیہ السلام یعنی حضرت جبرائیل مر گئے ممات مر گئے جبرائیل علیہ السلام مر گئے تو عیسائی مبلغ نے کہا بے وکوف فرشتے تو نہیں مرتے تو عرب شیخ نے کہا کہ احمد تم مجھے کہہ رہو کہ خدا مر گیا ہے اس قسم کے بحثوں مباسے ہوتے رہتے ہیں لیکن اب وہ بھی کافی منجے ہوئے ہو گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ ایک کتاب ہے اس شام کے مباسے کا عنوان اسلام کا چیلنج اسلام کا چیلنج صرف ساؤتھ افریقہ میں ہی نہیں ہر جگہ ہے اسلام کا چیلنج لیکن اسلام وہ واحد عقیدہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس مقام و مرتبے کے لیے صرف دو ہی ایسے مذاہب ہیں یقیناً قرآن عرض پر جو کہ انسانوں کی دلوں اور دماغوں کو بتا کرنے کے مددے مقابل ہیں صرف دو یقیناً دو قاوت دینے والے مذاہب اسائیت اور اسلام صرف دو ایسے مذاہب ہیں جو کہ عام ہیں دماغ تقدیل کرنے کے لیے تو اسلام دعویٰ کرتا ہے قبولیت کا اسلاح کا تکمیل کا اور یہ اسائیت پر غالب ہے یہ وہ آہد مذاہب ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے ہندو اور اسائی کو کہے گا کہ دیکھئے جناب ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے ایسائی ہوں اور میں ایک اچھا ہندو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے بدھ مت کا پیرکار اسے کہے گا آپ ایک اچھے ایسائی ہیں میں ایک اچھا بدھست مجھے تنہا چھوڑ دو لیکن مسلمان ایسا نہیں کہے گا مسلمان تو الٹا اسے بتائے گا کہ خدا ایک ہی ہے وہ تسلیس نہیں ہے ولا تکولو سلاسا وہ تو یہی کہے گا ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اسے کہے کہ خنزیر مت کھاؤ شراب مت پیو جوا مت کھیلو بے ہیائی کے کام مت کرو ہر قدم پر وہ مد مقابل ہوگا ایسائی طرز زندگی کے ساتھ وہ ایک چیلنج ہے وہ ایک چیلنج ہے اور جیسا کہ ساؤس افریقہ میں ہے تین سو سال تک ایسائی ہمارے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہے ہیں تین سو سال تک پہلے لوگ جو وہاں گئے انہیں مہا لے جایا گیا وہ وہ لوگوں کا وہ گروہ میرے ملک میں ساؤس افریقہ میں انہیں ملیز کہا جاتا ہے سکندر بیچ نے جب انڈونیشیا کو فتح کیا ہمارے وہ بھائی جو اپنی آزادی کے لئے لڑ رہے تھے وہاں پر انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا اور انہیں بہتری کے خواب دکھا کر سفید فاموں کے ہاتھوں پیش دیا جاتا تھا اور پھر جب انگریز آپ کے یہاں کے لوگ جب انہوں نے ملائشیا کو فتح کیا ہمارے وہ بھائی جو اپنے آزادی کے لئے لڑ رہے تھے انہیں قید کر لیا گیا سنہر خواب دکھا کر ان سب کو اور وہ بیچ دیئے گئے سفید فاموں کو غلاموں کے طور پر تین سو سالوں سے ان لوگوں پر جبرو تشدد کیا جا رہا ہے انہیں عیسائی بنانے کے لئے لیکن تین سو سالوں کے جبرو تشدد کے بعد وہ ابرے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ مجاہد مسلم اکثریت کے طور پر یہی ملیز سب سے زیادہ مسلمان مجاہدین کے طور پر وہ ناکام رہے تبدیل کرنے میں در حقیقت وہ بڑھتے گئے عام شرع پیداوار سے کہیں زیادہ بڑھ کر دی ملیز ہندوستان کا مسلمان تقریباً ایک سو پچاس سال تک ہم بھی تو ہیں ہم وہاں گئے کیونکہ ہم ایڈیا میں بھوک سے مر رہے تھے کہہ سالوں کا شکار سو ہمارے آباؤ اجدال وہاں رہنے کے لئے گئے اور ان کے پاس ایک شاندار موقع تھا تبدیل کرنے کا غریب جاہل بھوکے محروم لوگوں کو یعنی میرے لوگوں کو لیکن وہ ناکام رہے اور آج جیسا کہ یہ ایسائی مبلغ اس کتاب میں دکھاتا ہے اسلام کا چیلنج مسجدیں ہی مسجدیں مسجدیں ہماری تین سو سے زائد مساجد ہیں پورے ملک میں اور ہر مسجد ایک شاہکار ہے کسی بھی عرب کی مدد کے بغیر ماں سوائے ایک مسجد کے صرف ایک مسجد جس کے لئے عربوں نے مدد کی تین سو مساجد ہمارے اپنے خون پسینے سے بنائی گئی ہیں یہ مسجدیں اور ہم نے اپنی ایک جماعت بنائی الحمدللہ ہمیں کوئی شرمنگی نہیں ہے ہم تبلیغی جماعت کو کہیں زیادہ تبلیغ کرنے والے فراہم کرتے ہیں جتنے انڈیا اور پاکستان کی جماعتیں فراہم کرتی ہیں ساؤت افریقہ ہم کہیں زیادہ حجاج کرام بھیجتے ہیں عوصت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ عربوں کی نسبت زیادہ سے زیادہ لوگ داڑیاں رکھتے ہیں کہیں زیادہ لوگوں کی نسبت کہیں بھی کہیں زیادہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں شاید کہیں بھی تنے لوگ مسجدوں میں نہ جاتے ہوں ہم ایک شاندار جماعت ہیں ساؤت افریقہ میں اور عیسائیت کے سمندر میں ہم چیلنج ہیں عیسائیت کے لئے سو وہ تلع ہوا ہے ایک بات پر ہمیں تبدیل کرنے کے لئے اور اب اس نے تریکہ کار کو وسیع کر لیا ہے اور وہ کامیاب رہا ہے اس نے نئی نئی جہتیں ایجاد کر لی ہیں وہ سب سے پہلے حملہ آور ہوئے اسلام پر محمد ایک جھوٹے ڈالے ڈال تھے ان کی کئی بیویاں تھیں انہوں نے اپنے کتاب کو نکل کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے بغیرہ بغیرہ تین باتوں سے ان کا مطلب پورا نہ ہوا تو اب انہوں نے نئی حکمت عملی اپنائی ہے اور نئے نئے منصوبے تیار کی ہیں ہماری تباہی کے لئے یہ ہے ایک عیسائی میکسین جسے کہا جاتا ہے پری آپ جانتے ہیں کہ جب عیسائی کہتا ہے پری تو اس کے معنی عبادت نہیں پری کا مطلب دینا کیونکہ جب آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے اوہ خداوندہ افریقہ ہے یسو مسیح کے لئے ایشیا ہے یسو مسیح کے لئے وہ پری کرتے ہیں جس کا مطلب ہے وہ رقم پیش کرتے ہیں اور مسلمان بہت جلد باز ہے آپ کے لئے دعا کرنے میں کسی نے کہا دعا کیجئے تو دعا کر دی کہ اللہ آپ کو ہزار برس کی عمر دے دے وہ آپ کو ہزار سال دے دے ایک ایک آدمی نے مجھے ایک ایسے ہی باقمال دعا دی اس نے کہا آپ جانتے ہیں مستدداد میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی آپ کو دے دوں اپنی بگیا زندگی وہ تیار ہے مجھے دینے کے لئے آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ ابھی مرنے کو تیار ہے فرس کر لیں اس کے پاس بیس سالوں کا بیلنس نہیں ہے تو بیس سال مجھے دے کر مرنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا وہ مجھے ہوا سے خمسہ دینے کو تیار نہیں پانچ پیسے دینے کو تیار نہیں مگر مجھے اپنی زندگی دینے کے لئے تیار ہے وہ میں اس میں کمال رکھتا ہے وہ کچھ دینے کو تیار جو اس کے پاس نہیں ہے اس کی باقی زندگی آپ کے لئے ہے یہ کوئی چین یا کوریا کا کوئی آدمی ہے اور اس تصویر میں اس کا نام ہے جان لی وہ تیل کی سلطنت کے مطالب کچھ کہہ رہا ہے خود بخود آپ کی ذہن میں آئے گا سعودی عرب نا نا تیل والی سلطنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں سعودی عربیہ اور وہ یہاں کہتا ہے پہلے پیرا گراف میں وہ کہتا ہے میں سعودی عرب میں ہوں کچھ دیر انتظار کریں یہ دشمن خدا کوئیت میں جا سکتا ہے سعودی عرب میں جا سکتا ہے جہاں تک آپ نہیں جا سکتے کچھ مشکلات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے وہ یہاں لکھتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر اور اہم وقت نہیں جانتا کہ بہت زیادہ توجہ دی جائے مسلم دنیا پر ابھی سے ابھی وقت ہے یہ صرف انڈونیشیا لبنان اور بنگلہ دیش ہیں جنہیں ذرا سے تگو دعو کے بعد تبدیلی مذہب کے لئے چنا جا سکتا ہے یعنی انہیں عیسائی بنایا جا سکتا ہے باقیہ مسلم دنیا میں انجیل قدر غیر محصر رہی ہے یہ بہت زرخیص زمین ہے یعنی حل چلانے کے لئے تیار ہے تیار بالکل پاکستان میں تیاریاں زیر تکمیل ہیں پچھلے دو سالوں سے ہم چھ چوٹی کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں عرب مسلم دنیا میں کہ کوئی حقیقی اور قابل عمل لاحی عمل اپنایا جائے ہر صلیبی جنگ کے لئے گھر گھر تک اس سال ہم نے ایک تحقیقی مرکز کھولنے کا منصوبہ بنایا بیروت لبنان میں کہ تیاری شروع کریں پوری مسلمان عرب دنیا کے لئے اور اسی طرح عرب دنیا عرب مسلم دنیا عرب مسلمان عرب مسلم عرب مسلم دنیا عرب مسلم اس چوٹے سے مضمون میں آدھے درجن سے زیادہ مرتبہ مسلم دنیا مسلم دنیا مسلم دنیا عرب مسلمان دنیا وہ ہماری نجات میں دلچسپی رکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں کیسی بات ہے شائر کہتا ہے وطن کی فکر کر نادا مسیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں سوچو اے غافلو سوچو اپنے لوگوں کے متعلق اپنی قوم جماعت امت کا متعلق سوچو کیونکہ آسمانوں میں آپ کی تباہیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن مسلمان خواب غفلت کا شکار ہے ہم ٹھیک ہیں پاکستان میں ہم سو ملین ہیں یہ ذہنیت ہے بنگلہ دیش میں ہم ستر فیصد ہیں لیبیا میں ہم ننانو فیصد مسلمان ہیں یہ ہے یہ ہے آپ کا غروب وہ ہماری تباہی کے منصوبے بنا رہے ہیں یہ ایک کتاب ہے کتاب کا کور ہے یہ دیکھیں یہ یہ انوان ہے اس کتاب کا ساؤنڈی الارم پرام سعودی اریبیا جسے لکھا ہے ٹام گریفٹ نے یہ وہ شخص ہے جو جدہ میں دس سال تک رہا عربوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اب اس نے ایک کتاب لکھی ہے انہیں بتاتے ہوئے کہ وہ اپنا مقصد کس طرح حاصل کر سکتا ہے کس طرح عربوں کو مغلوب کیا جا سکتا ہے اگر وہ آپ کو گھر گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر کچھ اور ذرائع اور طریقے ہیں یہ تو فوٹو سٹیٹ ہے اس کور کی جب اسے الفافے میں ڈالا گیا اس کے اندر ایک اوپن ہے عربی زبان میں اس کوپن میں وہ پیشکش کر رہے ہیں سعودی مفت انجیل عربی زبان میں تو کیا آپ اسے لینا نہیں چاہیں گے تم بھکاری لوگ کیا آپ نہیں لیں گے مفت میں انجیل کیا آپ نے دیکھی ہے نہیں آپ کہتے ہیں نہیں تو وہ کہیں گے یہ لیں ایک نسخہ مفت میں انجیل ایک اور بار وہ گھروں کے پتے حاصل کرتے ہیں ڈائریکٹریز سے ٹیلی فون ڈائریکٹریز سے اور پھر وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں انجیل مفت میں انجیل عربوں کی طرف وہ گھر گھر نہیں جا سکتے آپ انہیں اجازت نہیں دیتے تو آپ بذریہ ڈا کیا حاصل کریں گے آپ ریڈیو پر حاصل کریں گے لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ عیسائیوں میں سے وہ خود کو یہاوہ کا گواہ کہتے ہیں دنیا میں وہ دو ملین سے زیادہ نہیں ہے دنیا میں آج بھی لوگوں کے اس چھوٹے سا گروہ نے ایک کتاب شائع کی صرف ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں حقیقت یعنی یہ کتاب کا عنوان ہے حقیقت جو عبد زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے انہوں نے اس کی چوراسی ملینز کوپیز شائع کی ہیں اس کتاب کی پچانوے زبانوں میں تقریباً تقریباً چوراسی ملینز کوپیز ایک کتاب کی پچانوے زبانوں میں کونسی زبان آپ پڑھنا چاہیں گے عربی یہ بھی ہے گجراتی یہ رہی اردو کونسی زبان چاہیے زولو سوہیلی کونسی ملیانا کونسی زبان آپ پڑھنا چاہتے ہیں چوراسی ملینز کوپیز ایک ہی کتاب کے پچانوی زبانوں میں نسخے اور یہ کتاب کوئی کتابچہ نہیں ہے یہ کتاب ہے یعنی چھوٹی سی کتاب نہیں یہ ایک سو بانوے سفات کے کتاب ہے پوری مسلم دنیا کو اکٹھا کر دیں ہم اپنے سارے سرمائے کے ساتھ ہم ایک ملین سفات بھی نہیں نکال سکتے تشہیر کے لیے ایک ملین سفات اس جیسے آپ نہیں نکال سکتے اپنے تمام تر سرمائے کے ساتھ تمام تر ہزاروں ملین مسلمان مل کر بھی ہم ایک سفا ایک ملین نہیں چھاب سکتے کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی قوم ایک ایسی جماعت ایک ایسی عمت پناہ ہونے کی مستحق ہے تباہی اور بربادی کی مستحق ہے آپ نہیں دیکھ سکتے ایک چھوٹا سا گروہ یہ کچھ کر رہا ہے یہی چھوٹا سا طبقہ پھر شائع کرتا ہے اس میکزین واش ٹاور کو یہ خوبصورت کور ہے یہ میکزین نہیں ہے صرف کور ہے واش ٹاور میکزین اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کی آسٹن پرنٹنگ ہر شمارے کی اندازہ کریں بارہ ملین تین سو پچاس ہزار ہر شمارے کی مہانہ چھپائی ایک میکزین بارہ ملین تین سو پچاس ہزار مہانہ انہی لوگوں کا طبقہ ایک اور میکزین شائع کرتا ہے جس کا نام ہے اب ایک جاگو اللہ نے ہمیں کہا تھا جاگنے کو اللہ فرماتا ہے یا ایوہ المدسر کم فنزر اے کمبہ لڑکر سونے والے اٹھو اور خبردار کرو ہمیں کہا تھا جاگنے کو وہ جاگ چکے ہیں اب ایک یہ میکزین جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی اوسطن پرنٹنگ دس ملین چھے سو دس ہزار مہانہ سنا آپ نے دس ملین چھے سو دس ہزار مہانہ میں کیا کر رہا ہوں آپ کو درانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ دنیا آپ کی تباہ کاریوں کے منصوبے بنا رہی ہے لیکن آپ تو خواب وفلت کا شکار ہیں اور آپ بلکل صحیح ہیں آپ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں آپ قطن صحیح نہیں ہیں ہم نے وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا جس کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کیا آپ بیٹھے رہیں وقت سے لطف اٹھائیں اچھی خاصی کمائی کریں اچھا سا گھر بنا لیں بانچ وقت نماز پڑھ لیں اس سے ہماری ذمہ داری پوری ہوگی نہیں مسلمان کے ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ بانٹے بانٹے اس دین کو دیگر انسانوں میں سب سے اولین فریضہ ایک مسلمان کا یہ ہے کہ جیسا کہ نماز زکاة حج ہم پہ فرض ہیں اللہ باری تعالی اپنے پیغمبر سے اور ہم سے فرماتا ہے فَذَكِّرْ اِنَّا مَا اَنْتَ مُذَكِّرْ کہ تم تم یہ پیغام پہنچاؤ کیونکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس پیغام کو پہنچانا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَائِتَرْ آپ سے ان کا مطالق سوال نہیں کیا جائے گا اِلَّا مَنْ تَوَاللَّ وَكَفَرْ کہ انہوں نے کیوں قبول کیا یا کیوں کر قبول نہ کیا اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا وہ پوچھے گا کیا تم نے وہ پیغام پہنچایا تھا جیسے نماز زکاة حج اور روزہ فرض ہے اسی طرح اللہ فرماتا ہے یہ تبلیغ بھی تمہارا فرض ہے جائیے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ دیکھئے جی ہم تو نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور ہم اچھے مسلمان ہیں بغیرہ بغیرہ ہم خنزیر نہیں کھاتے اور ہم شراب نہیں پیتے الحمدللہ اس سے ہم بھری ذمہ نہیں ہوتے ان فرائز اور ذمہ داریوں سے جو اللہ تعالی نے ہم پر لاغو کی ہیں